السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دینی نظام پر عمل کرنے میں یا دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں تین چیزیں رکاوٹ عام طور پر بنتی ہیں تو ان تین باتوں سے چوکننا رہنا ہے اور دینی تعلیمات پر ان تین چیزوں کو حاوی نہیں ہونے دینا ہے تین باتیں کیا ہیں جیسے اس کی ایک مثال لی جائے اگر کوئی یہ کہے کہ مشترکہ خاندانی نظام جوائنٹ فیملی سسٹم یہ زیادہ بہتر ہے یا سیپریٹ فیملی سسٹم یعنی علاہدہ خاندانی نظام یہ زیادہ بہتر ہے یا اس طرح کی کوئی بھی بات کی جائے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ عام طور پر اس طرح کی چیزوں میں تین چیزیں اسلامی تعلیمات کی تنفیذ میں رکاوٹ بنتی ہیں پہلی بات کیا ہے پہلی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے جسے ہم کہتے ہیں روایات پرسوم رواج ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے خاندان میں برسوں سے ایسا ہوتے آیا ہے ہمارے گاؤں کا رواج ایسا ہی ہے ہمارے علاقے میں ایسا ہی کیا جاتا ہے یہ تمام باتیں ان چیزوں کو دلیل بنا کر بہنہ بنا کر انسان اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتا ہے اور یہ یہ جو چیز ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آبا کی تقلید آبا و اجداد کی تقلید یہ کافروں کا شیوہ ہے وہ بڑی بات میں بھی ہوتا ہے چھوٹی بات میں بھی ہوتا ہے یہ کافروں کا شیوہ ہے کہ جب انبیاء اکرام ان کو توحید کی دعوت دیتے حق کی دعوت دیتے شرک سے بچنے کی بات کرتے تو قرآن قریب نے بہت سارے مقامات پر ان کے جواب کا تذکرہ کیا ہے میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کا جواب کیا ہوتا تھا ان کے بہت سارے جوابوں میں سے ایک جواب یہ ہوتا تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سور بقرہ آیت نمار 170 میں ذکر کیا ہے اور جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں اتاری ہیں اس کی پیروی کرو اس کو مانو اس پہ چلو قالو تو ان کا جواب کیا ہوتا جیسے بہت دفعہ ہمارا جواب ہو جاتا ہے ان کا جواب کیا ہوتا کہتے ہیں نہیں ہم تو وہ مانیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کہ وہ مورتی کی پوجہ کرتے آئے ہیں یا وہ مزاروں پر چادر چڑھاتے آئے ہیں یا وہ کوئی بھی غلط عمل کرتے ہوئے آئے ہیں شادی بیعہ کا مسئلہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو ہمارے گھر میں ہمارے آبا و اجداد ہمارے ہاں یہی روایت ہے کہ جائدہ تقسیم نہیں ہوتی داداؤں نے تقسیم نہیں کی اس کے بعد باپ اور چچا کے زمانہ آیا انہوں نے بھی تقسیم نہیں کیا وہ ایسے چلنے دیا اس کے بعد ہمارا زمانہ آیا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اگر جائدہ تقسیم ہوگی تو خاندان بکھر جائے گا محبتیں ختم ہو جائیں گی دشمنی پیدا ہو جائے گی ہمارا جو گاؤں میں روب و دب دبا ہے کیونکہ ہزار بگھا کھیت ایک ساتھ ہے یا پان سو یا دو سو یا سو بگھا ایک ساتھ ہے وہ بٹ جائے گا تو گاؤں میں تو کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی پہلے چودری تھے اب نہیں رہ جائیں گی تمام باتیں جو کہی جاتی ہیں یہ وہی ہے کہ چلا آرائے جیسے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں تم لاکھ قرآن کی دلیلیں دو کہ جائدہ تقسیم ہو جانی چاہیے بیٹیوں کو حصہ ملنا چاہیے پھوپیوں کو حصہ دیا جانا چاہیے لاکھ قرآن کی آیتیں لاؤ دلیلیں دو حدیثوں کی باتیں کرو صحابہ اکرام کے واقعات سناؤ ڈراؤ لیکن ہم تو وہی مانیں گے جو ہماری روایت ہے جو ہماری پرمپرہ ہے پرکھوں سے چلی آئی ہے ہم تو اسی کو ماننے والے ہیں کہا کی اب اللہ تعالیٰ نے دیکھئے کتنی اہم بات کہی ہے کہ یہ جو پرکھوں کو ماننے والی بات ہے نا تم خود بھی تو دماغ لگاؤ یہ جو تمہارے آبا واجدات کرتے آئے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے اس کا بھی تو فیصلہ ہونا چاہیے یہ اندھ بھکتی کیوں یہ ایسے ہی آنکھ بند کر کے ماننا کیوں کوئی بھی رواج ہے اللہ تعالیٰ نے اگر غور کریں گے اس آیت میں دو پیمانہ دیا ہے کہ اگر کسی ملک میں سماج میں علاقے میں خاندان میں کوئی پرمپرہ چلی آ رہی ہے تو اس کو دو پیمانے سے ناپنا ہے اگر شریعت کا معاملہ ہے تو اس کا پیمانہ الگ ہے اگر دنیا کا معاملہ ہے تو اس کا پیمانہ الگ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کیا تم اپنے باپوں کی بات اپنے پرکوں کی بات اس وقت بھی مانوگے جب تمہیں پتا چل جائے تمہیں اندازہ ہو جائے تمہارے یہاں یہ حقیقت کھل جائے کہ تمہارے باپ دادا کے پاس عقل نہیں تھی یعنی جو روایت چلی آ رہی ہے اگر وہ دنیاوی روایت ہے تو عقل اس کا ساتھ نہیں دیتی تجربہ اس کا ساتھ نہیں دیتا وہ غلط بات تھی سوچو دیکھو غلط بات نکلے سوچو گے تمہیں اندازہ ہو جائے گا وہ عقلی اعتبار سے بات غلط ہے لا یاقلو نشین اگر وہ دنیاوی بات ہے تو عقل کے پیمانے پر نہیں آتی اور قرآن و حدیث میں شریعت نے ہمیشہ ہم کو سمجھایا ہے ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں کسی بھی علم کا دو ہی ذریعہ ہے بس یہ دو ذریعہ مانیں گے تو اندھ بھکتی اندھ وشواش جس کو کہا جاتا ہے توہمات اس طرح کی چیزیں نہیں پیدا ہوئی ایک اگر وہ دین کا معاملہ ہے تو اس کا شورس اس کا مصدر صرف اللہ تعالیٰ کے ذریعے نبی کے پاس کوئی چیز آئے گی اور نبی اپنے صحابہ اکرام کو پہنچائے گا چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے صحیح حدیث کی شکل میں ہو دین کو کسی اور پیمانے پر دین کی تعلیمات کو کسی اور پیمانے پر نہیں پرکھا جا سکتا ایک علم کا راستہ یہ ہوتا ہے دوسرا اگر معاملہ دنیاوی ہو دنیا کا معاملہ ہو تو اس کے لئے عقل راستہ ہے اس کو عقل میں اور چیزیں بڑھا کے عقل تجربہ مشاہدہ جس کو تین چیزیں کہتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے صحیح یا غلط تو اللہ تعالی نے عقل دی ہے صحیح ہے یا غلط یا ایک ہی تجربہ کرتا ہے ہاتھ کو آگ پہ جلا کے دیکھو ہاتھ جلتا ہے کی نہیں جلتا ہے سمجھ میں آ جائے گا یا پھر خود مت جلاو لیکن کسی کو جلتے بھی دیکھو اس کو کہتے ہیں observation مشاہدہ کہ تم نے کسی اور کو کسی اور حالت میں دیکھا تم کو پتا چل گیا کہ یہ آگ میں کودا تھا مر گیا تو میں کودوں گا میں بھی جاؤں گا تو یہ میں نے تجربہ نہیں کیا لیکن دوسرے کا observation میں نے کیا تو کہنے کا مطلب یہ اللہ تعالی نے اس آیت میں دونوں باتوں کو ذکر کیا ہے کہ جو تم انبھکتی کرتے آئے ہو کسی رواج پہ چلتے آئے ہو کبھی غور تو کرو اگر وہ دنیاوی رواج ہے تو عقل کے پیمانے پر تجربے کے پیمانے پر مشاہدہ کے پیمانے پر اسے جاچو اور اگر دین کی بات ہے تو اس کا راستہ صرف قرآن و حدیث ہے یا پرانے وقتوں کے لحاظ سے نبی کی باتیں نبی جو اللہ تعالی کی طرف سے بتائے انبیاء اکرام جو تعلیمات اللہ تعالی کی طرف سے پہنچائیں وہی دین کو پرکھنے کا راستہ ہے اگر نبی نے بتایا ہے قرآن میں ہے حدیث میں ہے اس کے کرنے کا حکم ہے تو کرو اور اگر کرنے کا حکم نہیں ہے تو اسے نہ کرو وَلَا يَحْتَدُن حدایت آسمانی حدایت قرآن و سنت کی حدایت لیکن تم اس بات کو دلیل نہیں بنا سکتے کسی بھی عمل کے لیے چاہے وہ دینی عمل ہو چاہے دنیاوی عمل ہو اس بات کو دلیل نہیں بنا سکتے کہ ہمارے آبا وجدات کرتے ہیں اگر عید ملاد النبی کی بات کرو گے تو اس میں بھی دلیل نہیں بنا سکتے اس میں بھی دیکھو کیا قرآن میں اس کی دلیلیں موجود ہیں کیا حدیثوں میں اس کی دلیلیں موجود ہیں کیا نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے جن دلیلوں سے تم استدلال کرتے ہو موضوع وہ نہیں ہے سلمے اس لئے زیادہ اس پر نہیں جائیں گے لیکن جن دلیلوں سے تم آج استدلال کو کشید کرنے کی زبردستی کھینچ کے لانے کی کوشش کر رہے ہو کیا نبی کو استدلال آت سمجھ میں نہیں آئے صحابہ اکرام نے وہ باتیں قرآن کی وہ آیتیں حدیثوں کو مفہوم نہیں سمجھا کہ آت تم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے دلیل نکلتی ہے عید ملاد النبی کی تو ایک تو بات یہ ہے کہ آب و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے انسان کبھی کبھی شریعت کو پسے پشت کر دیتا ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے اس سے چوکننا رہدا ہے کہ شریعت کتاب و سنت کی بات کو فوقیت دینا ہے برطری اس کی ہوگی باپ دادا کیا کرتے آئے ہمارے گاؤں میں کیا ہوتا تھا یہ تمام باتیں دلیل نہیں ہیں دوسری بات جس کو انسان شریعت کے احکامات کو جھٹلانے کے لیے بہانہ بناتا ہے وہ ہے جذبات و خواہشات کبھی کبھی ایسے باریک انداز میں چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا لیکن وہ جذبات کو دلیل بناتا ہے یا جذبات کی اعتبار سے فیصلے کرتا میرا دل نہیں کرتا بلکہ بڑے جو گمراہ لوگ ہیں وہ تو کہے بھی دیتے ہیں کہ میری عقل میں بات نہیں آتی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور میں چھوٹی بات کروں آسان والی بات تو جیسے مشترکہ خاندانی نظام کہ جب یہ بات آتی ہے کہ زیادہ تقسیم ہو جانی چاہیے کسی کا انتقال ہو گیا تو زیادہ تقسیم ہو جانی چاہیے تو وہاں جذبات نہیں خاندان بکھر جائے گا محبتیں ختم ہو جائیں گی کسی کو ہم نے ادھار دیا بھائی کو سگے بھائی کو نہیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی ہیں یہ جذبات کسی پڑوسی کو ادھار دیا کسی دوست کو ادھار دیا کسی دوست سے کوئی معاملہ پارٹنشپ چل رہی ہے ارے دوستی ہے نا بیس سال کی دوستی ہے لکھنے کی کیا ضرورت ہے وہاں جذبات لے آتے ہیں شریعت نے خاص طور سے مالی معاملات میں جذبات کا کوئی اعتبار نہیں کیا لکھو اس کو گواہ بناو توکمنٹیشن کرو ایسے ہی جو مشترکہ خاندانی نظام میں بات رہتی ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے کہ خاندان بڑا ہو گیا بیٹے بڑے ہو گئے جوان ہو گئے ان کی شادی ہو گئی اب شادی ہے بچے بھی ہو رہے ہیں تو یہ ذہن میں بات آتی ہے اور جو شریعت کہتی ہے کہ اگر خاص طور سے شریع معاملات کو نبھانے میں پریشانی ہو تو گھر الگ کرو کوشش کرو کوئی راستہ نکالو کیا پہ سٹی الگ الگ ہوتی ہے لیکن راستہ نکالو کی بڑے بیٹے کو کم سے کم الگ کر دو تو اس وقت ایک بات کیا آتی ہے ارے نہیں میں اپنے بیٹوں کو الگ الگ نہیں کروں گا باپ میں جذبات بڑھتے ہیں محبت کے زبردستی والے کہ نہیں ہمارا خاندان ہمارے بیٹے الگ کیسے ہو جائیں گے میں بیٹوں کو الگ نہیں ہونے دوں گا جو کچھ کرنا میرے مرنے کے بعد کرنا اس طرح کی جملے کہے جاتے ہیں میرے مرنے کے بعد الگ ہو جانا ہم جائدات کی بات نہیں کر رہے ہیں فیلحال الگ ہونے کی بات تو آدمی وہاں جذبات خواہشات یہ تمام چیزیں لے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا سور فرقان آیت نمبر تیرالس میں کیا تم نے اس انسان کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے شریعت کی بنیاد پر نہیں تو دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ شریعت کی بنیاد پر کرنا ہے جذبات کی بنیاد پر نہیں کرنا جھوٹے جذبات شروع میں محبت دکھاتے ہیں بعد میں جانی دشمن بن جاتے ہیں اور مشترکہ خاندانی نظام کی بات کریں تو حسی کی بات یہ ہے کہ اگر مشترکہ خاندانی نظام جیسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں اگر وہی ٹھیک ہے تو پھر تو دنیا میں ایک ہی گھر ہونا چاہیے تھا آدم الاسلام کا اسی میں دو کمرہ نکلتا ایک قابل کا کمرہ ایک قابل کا نکلتا پھر قابل کے کمرے میں سے اور دوسرا کمرہ نکلتا الگ الگ گھر نہیں بنتے ہم ایسی رہتے تو یہ جو ہے فطرت کے خلاف ہے آج نہیں تو کل ہونا ہے لوگیں سمجھتے ہیں کہ نہیں خاندان ہمارا کیسے بٹے گا بھئی آج نہیں بٹوگے دو پڑی کی بات بٹوگے پولیس چوکی جا کے بٹوگے کوٹ کے چہری کر کے بٹوگے سر ایک دوسرے کا پھاڑ کے بٹوگے بس راستہ الگ ہوگا لیکن بٹوگے آج تم نہیں بٹوگے تمہارے پوتے بٹیں گے لیکن بٹیں گے ضرور ابھی الگ بات ہے بٹیں گے کیسے آج بٹوگے شریعت کے اطباع سے اس کی رہنمائی میں بٹوگے تو شاید تم عزت کے ساتھ بٹو محمد بھی باقی رہے اور لوگوں کے مالی حقوق بھی باقی رہے لیکن بعد میں لڑائی کر کے اس کے بعد بیس سال تک ایک بھائی کے قبضے میں بات لمبی نہیں کرنا لیکن کبھی بات ہو رہے گی ایک بھائی کے قبضے میں بیس سال تک دکان ہے اب وہ بعد میں جب اس کا حساب و کتاب اتنا آسان نہیں ہوتا پچھتر جو ہے اس میں باتیں نکلتی ہیں بیس سال اس کی ہاتھ میں تھی باپ دکان باپ کی اور بیس سال پچیس سال تیس سال بڑے بیٹے کے چھوٹے بیٹے کسی کی بھی ہاتھ میں اب اس کے بعد حساب کرنے جاؤ بیٹھو علماء کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھو آپ حلی نہیں کر پائیں گے وہ دس باتیں وہ بولتا ہے کہ پیسہ میں نے لگایا وہ دو لاکھ وہاں بیچ میں وہاں سے آیا گیا تو وہ امہ سے اتنا لیا گیا تو اببہ سے وہ چچا نے اتنا دیا تھا میں نے اپنا گھر بیچ کے اس میں اتنا لگایا تھا میں نے ایسا کیا تھا کاروبار میں نے بڑھا وہ کہتا میں نے بڑھایا وہ کیا دنیا بھر کی باتیں کہ انسان جو سنتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کرے کیا ہو اس کا فیصلہ کیسے کرے تو اس کے لئے راستہ یہی ہے کہ جذبات کو آپ پیمانہ مت بنائیے یہ جھوٹی محبت ہے شریعت نے اس محبت کا اعتبار نہیں کیا ہے ارے دینا ہو تو باٹو اس کے بعد بھائی کو دینا دونہ دس لاکھ پس نے منع کیا ہے تحفے میں دے دو دس لاکھ پورا گھر دے دو اس کو بھائی کو بہن کو کون منع کرتا ہے لیکن لپیٹ کے اس کے بعد جھگڑا کرو اس کے بعد کہو کہ نہیں ہم آپس میں الگ نہیں ہوں گے کیونکہ ہم بہت محبت کرنے والے ہیں بہرحال تو خواہشات نفس جذبات کو کنچول کرنا اپنے جذبات کو اپنے خواہشات کو شریعت کے تعلیمات کا پابت بنانا اسی سے مسئلہ حل ہوں گے تیسری آخری بات جو رکاوٹ بنتی ہے مفادات فائدہ بہت سارے لوگ جو ہے دینی تعلیمات پر آمال اس لئے نہیں کرتے کیونکہ ان کے مفادات پر ذر پڑے گی اور مشترکہ خاندانی نظام کی بات کی جائے تو بہت سارے لوگ الگ ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا فائدہ الگ ہونے میں ہے بہت سارے لوگ الگ نہیں ہونا چاہتے کیونکہ نہ الگ ہونے میں ان کا پائدہ ہے کیونکہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں الگ ہوا تو دینا پڑے گا اب جو ہے لے کے بیٹھے ہیں تو الگ ہونے میں لگتا ہے کہ نہیں الگ ہونا ٹھیک نہیں کیونکہ الگ ہونے میں ان کا نقصان ہے کبھی کبھی والد کا مفاد ہوتا ہے جو ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن مفاد یہ ہوتا ہے کہ والدین یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے بیٹوں کو الگ کر دیا الگ الگ گھر دے دیا تو ہماری خدمت کون کرے گا ہماری دیکھ بال کون کرے گا اس وجہ سے وہ خاندان کو اپنے بچوں کو الگ نہیں کرتے ہیں تو بہت سارے اپنے اپنے مفادات اس میں چلتے ہیں تو اس میں بھی دیکھنا کہ صرف ذاتی مفاد نہیں دیکھنا سب سے پہلے شریعت کیا حکم دیتی ہے اگر شریعت کی مخالفت نہیں ہے تو کیسے بھی رہو ہم خلاصے کے طور پر تو یہ کہہ رہے ہیں خاص ہو سے مشترکہ خاندانی نظام میں کوئی کہ شریعت نے کسی ایک سسٹم کو فکس نہیں کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاریں اگر لگتا ہے کہ مشترکہ خاندانی نظام میں اس کی پابندی ہو سکتی تو ٹھیک ہے نہیں ہو سکتی ہے تو پھر جو ہے انفرادی جو ہے خاندانی نظام کو اپنا ہو لیکن مفادات ہر آدمی اپنے یہاں تک کی اور چیزوں میں بھی کسی سے مشورہ لو تو مشورہ دیتا ہے اس کی اپنے مفاد کے اعتبار سے یہاں تک کی بہت سارے لوگ دینی تعلیمات کو مور ترول کے پیش کرتے ہیں اپنے اعتبار سے جو ہے چیزوں کو یہاں تک کی فتوہ دے دیتے ہیں کیونکہ مفاد اس فتوہ دینے میں جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ شریعت نے لڑکی کی شادی میں ولی کی رضا مندی کو شرط بنایا ہے لیکن بہت سارے لوگ جب کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ نہیں سیدھے راستے سے تو ہم نہیں جا سکتے والد کے راستے سے ولی کے راستے سے نہیں جا سکتے تو دنیا بھر کے پہترے چلتے ہیں کہ بھئی ولی راضی نہیں ہے تو اس کی ولایت کو فس کر دیا جائے یا کسی طرح اس کی سائن جو ہے کسی طرح لے لی جائے اور کسی طرح جو ہے ملکہ لڑکی سے زیادہ بات کی جائے اور اس کے بعد کسی طرح لڑکی کو مجبور کر دیا جائے اس بات کے لیے کی لڑکی اپنے والدین کو مجبور کر دے تو یہ طریقہ غلط ہے میں آپ کو ایک پکڑا حدیث کا سنانا چاہتا ہوں سی بخاری کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں چار طریقے سے مرد اور عورت کے وہ تعلقات ہوتے تھے جس کو سماج منظوری دیتا تھا یعنی اور بھی راستے تھے مرد اور عورت کے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں لیکن چار راستے ایسے تھے مرد اور عورت کے تعلقات کے جس کو سماج منظوری دیتا تھا اس میں سے ایک راستہ سے بشارہ وہی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلا راستہ ذکر کیا کہا کی بلکہ الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں کی منہا نکاح الناس اليوم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان میں سے پہلی صورت یہ تھی نکاح الناس اليوم جو آج صحابہ اکرام کا طرز نکاح ہے جیسے آج صحابہ اکرام نکاح کرتے ہیں صحابہ اکرام کیسے نکاح کرتے ہیں بتایا کہ ایک آدمی اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو دوسرے آدمی کو نکاح کا پیغام دیتا ہے اس کی بیٹی کے لیے یا اس کی کسی بھی ولیہ کے لیے پیغام کس کو دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا لڑکی کو نہیں دیتا ہے عورت کو نہیں دیتا ہے راستہ کیا ہے صحابہ اکرام کی شادی کا طرز کیا تھا شادی کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ نکاح کا پیغام لڑکی سے فون پر بات کر کے نہیں دیا جاتا لڑکی سے چھٹنے کیا جاتا بلکہ طریقہ کیا ہے کہ لڑکی کے باپ کو پیغام دینا کہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کی بھتیجی سے بھانجی سے جو بھی سرپرست ہے ہم جو ہے نکاح کا پیغام نکاح کا اگر رشتہ مانگیں گے کوئی مانگنا چاہتا ہے تو رشتہ کس سے مانگے گا ولی سے مانگے گا براہ راست عورت سے رابطہ نہیں کرے گا ڈائرک جو ہے وہ عورت سے لڑکی سے رابطہ نہیں کرے گا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ نکاح کا طریقہ ایک وہ تھا نکاح ناسل یومہ جیسے آت طریقہ طریقہ کیا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے یا اس کی کسی بھی ولیہ سے شادی کرنے کے لیے پیغام دیتا تھا اس کے بعد اس کو مہر دیتا تھا اس سے نکاح کر لیتا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے ماننے میں یا شریعت کی تعلیمات کو نافذ کرنے میں مفادات کو نہ دیکھا جائے بلکہ شریعت کی جو تعلیم ہے ویسے ہی مان لیا جائے اپنے فائدے کے لیے غلط مشورے نہیں دینا غلط طریقے سے چیزوں کو لوگوں کو سمجھانا نہیں سمجھنا نہیں ہر اعتبار سے اپنا مفاد نہیں دیکھنا دنیا بھی مفاد بلکہ شریعت کی تعلیمات دیکھنا اس پر عمل کرنے کے کوشش کرنا مقصد یہ تھا بات کرنے کا کیونکہ یہ میں چند مثالیں دے پائے ہوں ایسی آپ کو زندگی میں ہزاروں مثالیں ہیں جہاں اسلام پر عمل کرنے میں یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں یا تو خاندانی روایات رکاوٹ بنتی ہیں تو ان سے بھی نمٹنا ہے یا تو انسان کے اپنی خواہشات جذبات جو وہ چاہتا وہ رکاوٹ بنتی ہیں اس وقت بھی دھیان دینا ہے یا پھر دنیاوی مفادات اپنے اپنے فائدے کے لیے انسان چیزوں کو مور ترول کے پیش کرتا اس کو ایسا بناتا ہے ایسا ظاہر کرتا ہے جو اس کے فائدے کے لیے ہو جائے کبھی یہ کہتا کہ ایسا کرنا یہ صحیح ہے اور اسی چیز کو بعد میں کہتا ہے کہ نہیں ایسا کرنا غلط ہے کیونکہ اس وقت فائدہ ہاں بولنے میں تھا اور اس وقت فائدہ نہ بولنے میں تو اپنے اعتبار سے باتیں کرتا تو ہمیں ایسا نہیں کرنا بلکہ ہمیں زندگی کے تمام پہلووں میں تمام گوشوں میں شریعت کے پابندی کی کوشش کرنا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس بات کی توفیق عطا فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن